سیف نے ہمیں حدیث بیان کی انہوں نے کہا میں نے مجاہد کو سنا وہ کہہ رہے تھے میں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بیان کرتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خجور کے تنے کا نرم کودہ لائے گیا پھر ان کی حدیث کی طرح بیان کیا نافے نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی کہا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر تھے آپ نے فرمایا مجھے اس درست کے مطالب بتاؤ جو ایک مسلمان آدمی سے مشابہ یا فرمایا کی طرح ہے اس کے پتے نہیں چھڑتے امام مسلم رحمت اللہ علیہ کے شاگرد ابراہیم بن صفیان نے کہا غالبا ہمارے شیخ امام مسلم نے اور وہ درخت اپنا پھل دیتا ہے کہا ہوگا لیکن میرے پاس نہیں دیتا لکھا ہے اور میں نے اپنے دوسرے ساتھیوں کے ہاں بھی ان کے نسخوں میں بھی یہی پایا ہے اور وہ ہر وقت اپنا پھل نہیں دیتا حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تو میرے دل میں آیا کہ وہ خجور کا درخت ہے مگر میں نے حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ وہ نہیں بول رہے تھے تو میں نے یہ بات ناپسند کی کہ میں بولوں اور کچھ کہوں چنانچہ میری بات سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اگر تم یہ بات کہہ دیتے تو مجھے یہ فلان فلان سرخ اونٹوں سے زیادہ پسند ہوتا صحیح مسلم حدیث نمبر 7102 جری نے اعمش سے انہوں نے ابو صفیان سے اور انہوں نے حضرت جعب رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا شیطان اس بات سے نا امید ہو گیا ہے کہ جزیرہ عرم میں نماز پڑھنے والے اس کی عبادت کریں گے لیکن ان کے درمیان لڑائی جھگڑے کرانے سے مایوس نہیں ہوا صحیح مسلم حدیث نمبر 7103 وقی اور ابو معاویہ دونوں نے اعمش سے اسی سنت کے ساتھ حدیث بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر 7104 جری نے اعمش سے انہوں نے ابو صفیان سے اور انہوں نے حضرت جعب رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ابلیس کا تاغ سمندر پر ہے وہ اپنے لشکر روانہ کرتا رہتا ہے تاکہ وہ فتنے برپا کریں اس کے نزدیک شیطنت کے درجے میں سب سے بڑا وہ ہے جو زیادہ بڑا فتنہ برپا کرے صحیح مسلم حدیث نمبر 7105 اب معاویہ نے کہا ہمیں اعمش نے ابو صفیان سے حدیث بیان کی انہوں نے حضرت جعب رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابلیس اپنا تخت پانی پر بچھاتا ہے پھر وہ اپنے لشکر روانہ کرتا ہے اس کے سب سے زیادہ قریب وہ ہوتا ہے جو سب سے بڑا فتنہ ڈالتا ہے ان میں سے ایک آ کر کہتا ہے کہ میں نے فلا فلا کام کیا ہے وہ کہتا ہے تم نے کچھ نہیں کیا پھر ان میں سے ایک آ کر کہتا ہے میں نے اس شخص کو جس کے ساتھ میں تھا اس وقت تک نہیں چھوڑا یہاں تک کہ اس کے اور اس کی بیوی کے درمیان تفریح کرا دی کہا وہ اس کو اپنے قریب کرتا ہے اور کہتا ہے تم سب سے بہتر ہو اعمش نے کہا میرا خیال ہے اس یعنی ابو صفیان تلحہ بن نافے نے کہا پھر وہ اسے اپنے ساتھ لگا لیتا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر ساتھ ہزار ایک سو چھے ابو زبیر نے حضرت جعبی رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا شیطان اپنے لشکروں کو بھیجتا ہے اور وہ لوگوں کو فتنوں میں ڈالتے ہیں اس کے نزدیک ان میں سے بڑے مرتبے والا وہ ہوتا ہے جو زیادہ بڑا فتنہ ڈالتا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر ساتھ ہزار ایک سو سات عثمان بن ابی شعبہ اور اصحاب بن ابراہیم نے کہا حمید جریر نے منصور سے حدیث بیان کی انہوں نے سالم بن ابی جعب سے انہوں نے اپنے والد سے اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص بھی نہیں مگر اللہ نے اس کے ساتھ جنوں میں سے اس کا ایک ساتھ ہی مقرر کر دیا ہے جو اسے برائی کی طرف مائل کرتا ہے انہوں یعنی صحابہ اکرام رضی اللہ علیہ مجمعین نے کہا اللہ کے رسول آپ کے ساتھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور میرے ساتھ بھی لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے مقابلے میں میری مدد فرمائی ہے اور وہ مسلمان ہو گیا اس لئے اب وہ مجھے خیر کے سوا کوئی بات نہیں کہتا صحیح مسلم حدیث نمبر سات ہزار ایک سو آٹھ صفیان اور عمار بن رزیق دونوں نے منصور سے جریر کی سنت کے ساتھ انہی کی حدیث کے مانند روایت کی مگر صفیان کی حدیث میں ہے ہر شخص کے لئے ایک ساتھی جنوں میں سے اور ایک ساتھی فرشتوں میں سے مقرر کر دیا ہے جن اسے برائی کی طرف مائل کرتا ہے اور فرشتہ نیکی کے طرف فیصلہ خود اسی کو کرنا ہوتا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر سات ہزار ایک سو نو عروہ نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں حدیث بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات ان کے پاس سے اٹھ کر باہر نکل گئے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا مجھے آپ کے معاملے میں شدید غیرت محسوس ہوئی پھر آپ واپس آئے اور دیکھا کہ میں کیا کر رہی ہوں یعنی شدید غصے کے عالم میں ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ تمہیں کیا ہوا ہے کیا تم غیرت میں مبتلا ہو گئی ہو میں نے کہا مجھے کیا ہوا ہے کہ مجھ جیسی عورت کو جس کی کئی سوکنیں ہوں آپ جیسے مرد پر جو ایک کو ایک سے بڑھ کر محبوب ہو غیرت نہ آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہارے پاس تمہارا شیطان آیا تھا اور اس نے تمہیں شک میں مبتلا کیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے رسول کیا میرے ساتھ شیطان بھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میں نے کہا ہر انسان کے ساتھ شیطان ہوتا ہے آپ نے فرمایا ہاں میں نے کہا اللہ کے رسول آپ کے ساتھ بھی آپ نے فرمایا ہاں لیکن میرے رب نے اس پر قابو پانے میں میری مدد فرمائی اور وہ اسلام لے آیا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 7110 لئیس نے بکیر سے انہوں نے بسر بن سعیر سے انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا تم میں سے کسی شخص کو محض اس کا عمل نجات نہیں دلائے گا ایک شخص نے کہا اللہ کے رسول آپ کو بھی نہیں آپ نے فرمایا مجھے بھی نہیں مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے طرف سے مجھے اپنی رحمت سے چھپا لے لیکن تم سیدھے راستے پر چلو صحیح مسلم حدیث نمبر 7111 عمر بن حریص نے بکیر بن عشد سے اسی سنت کے ساتھ روایت کی مگر اس میں کہا اپنی رحمت اور فضل سے اور انہوں نے اور لیکن تم سیدھے راستے پر چلو بیان نہیں کیا صحیح مسلم حدیث نمبر 7112 ایوب نے محمد بن سیرین سے اور انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے روایت کی کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کسی شخص کو اس کا عامل جنت میں نہیں لے جائے گا پوچھا گیا اللہ کے رسول آپ کو بھی نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے بھی نہیں مگر یہ کہ میرا رب مجھے اپنے رحمت میں چھپا لے صحیح مسلم حدیث نمبر 7113 ابن عون نے محمد بن سیرین سے اور انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے روایت کی کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کسی شخص کو اس کا عامل نجات نہیں دلائے گا صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض کی اللہ کے رسول آپ کو بھی نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے بھی نہیں مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی رحمت اور مغفرت میں چھپا لے اور ابن عون نے اس طرح اپنے ہاتھ سے بتایا اور اپنے سر کی طرف یعنی رحمت سے ڈھانپ لینے کا اشارہ کیا فرمایا اور مجھے بھی نہیں مگر یہ کہ اللہ مجھے اس طرح اپنی رحمت اور مغفرت سے ڈھانپ لے صحیح مسلم حدیث نمبر 7114 سحیل کے والد ابو صالح نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کو اس کا عمل نجات نہیں دلائے گا انہوں یعنی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے کہا اللہ کے رسول آپ کو بھی نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے بھی نہیں مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی رحمت میں لے لے صحیح مسلم حدیث نمبر 7115 حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نہوں کے آزاد کردہ غلام ابو عبید نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کسی شخص کو اس کا عمل جنت میں نہیں لے جائے گا انہوں یعنی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض کی اللہ کے رسول آپ کو بھی نہیں آپ نے فرمایا مجھے بھی نہیں مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنے فضل اور رحمت سے ڈھانپ لے صحیح مسلم حدیث نمبر 7116 محمد بن عبداللہ بن نمیر نے ہمیں حدیث بیان کی کہا ہمیں میرے والد نے حدیث بیان کی کہا ہمیں اعمش نے ابو صالح سے حدیث بیان کی انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمل کے عالی ترین میار کے قریب تر رہنے کی کوشش کرو صحیح راستہ اختیار کرو اور یقین رکھو کہ تم میں سے کسی شخص کو اس کا عمل نجات نہیں دے گا انہوں نے یعنی صحابہ اکرام رسوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض کی اللہ کے رسول آپ کو بھی نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے بھی نہیں مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی رحمت اور فضل سے ڈھانپ لے صحیح مسلم حدیث نمبر 7117 ابن نمیر نے ہمیں حدیث بیان کی انہوں نے کہا ہمیں میرے والد نے حدیث سنائی انہوں نے کہا ہمیں اعمج نے ابو سفیان سے انہوں نے حضرت جعبی رضی اللہ تعالیٰ نے اسے روایت کی انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی کے مانند روایت کی صحیح مسلم حدیث نمبر 7118 جریر نے اعمج سے گزشتہ دونوں سندوں کے ساتھ ابن نمیر کی روایت کی طرح بیان کیا صحیح مسلم حدیث نمبر 7118 ابو معابیہ نے اعمج سے انہوں نے ابو سالح سے انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نہو سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی کے مانند روایت کی اور اس میں مزید کہا اور خوشخبری لو کہ اس کی رحمت بہت وزی ہے اچھی عمل قبول ہو جائیں گے صحیح مسلم حدیث نمبر 7120 ابو زبیر نے حضرت جعبی رضی اللہ تعالیٰ نہو سے روایت کی کہا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا تم میں سے کسی شخص کو اس کا عمل نہ جنت میں لے جائے گا نہ دوزک سے محفوظ رکھے گا اور نہ مجھے سوائے اللہ کی طرف سے رحمت کے جو نجات کا سبب بنے گی صحیح مسلم حدیث نمبر 7121 عبدالعزیز بن محمد اور وحیب نے کہا ہمیں موسیٰ بن عقبہ نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا میں نے ابو سالمہ بن عبدالرحمن بن عوف کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث بیان کرتے ہوئے سنا وہ کہا کرتی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح عمل کرو عالی ترین میار کے قریب تر رہو اور اللہ کے رحمت کی خوشحبری کی امید رکھو حقیقت یہی ہے کہ کسی کو اس کا عمل ہرگز جنت میں داخل نہیں کرے گا صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے کہا اللہ کے رسول آپ کو بھی نہیں فرمایا مجھے بھی نہیں اللہ یہ کہ اللہ مجھے اپنی رحمت سے ڈھاپ لے اور جان رکھو کہ اللہ کے نزدیک محبوب ترین عمل وہ ہے جو ہمیشہ کیا جائے جاہے کم ہو صحیح مسلم حدیث نمبر 7122 عبدالعزیز بن مطلب نے ہمیں موسیٰ بن اقبا سے اسی سنت کے ساتھ حدیث بیان کی اور خوشخبری کی امید رکھو ذکر نہیں کیا صحیح مسلم حدیث نمبر 7123 ابو عبانہ نے زیاد بن علاقہ سے اور انہوں نے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ نحو سے روایت کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی اتنی لمبی نمازیں پڑھی کہ آپ کے قدم مبارک سوچ گئے آپ سے کہا گیا کہ آپ اس قدر تکلیف اٹھاتے ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے اور پچھلے گناہوں کی مغفرت فرما دی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندان نہ بنوں صحیح مسلم حدیث نمبر 7124 سفیان نے ہمیں زیاد بن علاقہ سے حدیث بیان کی انہوں نے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ نحو کو کہتے ہوئے سنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا اتنا لمبا قیام کیا کہ آپ کے قدم مبارک سوچ گئے انہوں یعنی صحبہ کرام رزوان اللہ علیہ مجمعین نے کہا اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف کرتی ہیں پھر اس قدر مشقت کیوں تو آپ نے فرمایا کیا میں اللہ کا شکر گزار بندان نہ بنوں صحیح مسلم حدیث نمبر 7125 عروہ بن زبیر نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تو بہت لمبا قیام فرماتے یہاں تک کہ آپ کے قدم مبارک سوچ جاتے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے رضول آپ ایسا کرتے ہیں حالانکہ آپ کے اگلے پچھلے تمام گناہوں کی مغفرت کی یقین دیانی کرائی جا چکی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندان نہ بنوں صحیح مسلم حدیث نمبر 7126 ابو معاویہ نے عامر سے اور انہوں نے شاقیق سے روایت کی کہا ہم حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتظار میں ان کے گھر کے دروازے پر بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں یزید بن معاویہ نخعی ہمارے پاس سے گزرے تو ہم نے کہا ان یعنی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہمارے آنے کی اطلاع کر دیں وہ ان کے پاس گئے تو تھوڑی ہی دیر میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے اور فرمایا مجھے تمہارے آنے کی اطلاع کر دی گئی تھی اور مجھے تمہارے پاس آنے سے صرف یہ ناپسندیرگی مانے تھی کہ میں تمہاری اکتہت کا سبب نہ بن جاؤں بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارے اکتہ جانے کے ڈر سے صرف بعض دنوں میں ہی واز و نصیحہ سے نوازہ کرتے تھے صحیح مسلم حدیث نمبر 7127 ابو سعید اشج نے ہمیں حدیث بیان کی کہا ہمیں ابن عدریس نے حدیث بیان کی نیز ہمیں منجاب بن حارس تمیمی نے حدیث بیان کی کہا ہمیں ابن مصر نے خبر دی نیز ہمیں اسحاق بن ابراہیم اور علی بن خشرم نے حدیث بیان کی دونوں نے کہا ہمیں عیسیٰ بن یونس نے خبر دی نیز ہمیں ابن عبی عمر نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا ہمیں صفیان نے حدیث بیان کی ان سب نے عامش سے اسی سند کے ساتھ اسی کے مطابق روایت کی اور منجاب نے اپنی روایت میں مزید یہ کہا ابن مسحر سے روایت ہے آمش نے کہا اور مجھے عمر بن مرہ نے شقیق سے اور انہوں نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی کے معنی حدیث بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر 7128 منصور نے شقیق ابو وائل سے روایت کی کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں ہر جمعے رات کے دن فاز و نصیحت فرمایا کرتے تھے تو ایک شخص نے کہا ابو عبد الرحمن ہمیں آپ کی باتیں بہت پسند ہیں اور ہم ان کی طرف شدید رغبت رکھتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہر روز ہمیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کریں انہوں نے کہا مجھے اس کے علاوہ تمہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صرف یہ ناپسندیدگی مانے ہے کہ میں تمہیں اکتہار کا شکار نہ کر دوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو ناپسند کرتے ہوئے کہ ہم پر اکتہار تاری ہو جائے کچھ خاص دنوں میں ہی ہمیں واضو نصیحہ سے نوازہ کرتے تھے صحیح مسلم حدیث نمبر 713 حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت گرہ امور میں کھری ہوئی ہے اور دوزخ ہاہی شاہتِ رفزانی میں کھری ہوئی ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 713 حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی کے معنی در روایت کی صحیح مسلم حدیث نمبر 7131 صفیہ نے ابو زینات سے انہوں نے آرٹ سے انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ کچھ تیار کر رکھا ہے جسے نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے نہ کسی کان نے سنا ہے اور نہ کسی انسان کے دل میں ان کا خیال تک گزرا ہے کتاب اللہ میں اس کا مستاق یہ آیت ہے کسی کو معلوم نہیں کہ جو نیک کام کرتے رہے ان کی جزا کے طور پر ان کی آنکھوں کو تھنڈا کرنے کے لیے کیا کچھ چھپا کر رکھا گیا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر سات ہزار ایک سو پتیس مالک نے ابو زنات سے انہوں نے آعرط سے اور انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ کچھ تیار کر رکھا ہے جو نہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کان نے سنا اور نہ کسی انسان کے دل میں ان کے تصور کا گزر ہوا یہ ان نعمتوں کے علاوہ ہے جن کے علاوہ ہے جن کے بارے میں تمہیں اللہ تعالیٰ نے متعلق کر دیا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر سات ہزار ایک سو تین تیس ابو صالح نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ نعمتیں تیار کر کے جمع کی ہیں جن کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کان نے سنا اور نہ ان کا کسی بشر کے دل میں خیال گزرا ان نعمتوں کے علاوہ جن پر اللہ تعالیٰ نے تمہیں متعلق کر دیا ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی کسی کو معلوم نہیں کہ ان کی آنکھوں کی تھنڈک کے لیے کیا کچھ چھپا کر رکھا گیا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر سات ہزار ایک سو چون تیس ابو حاسم نے کہا میں نے حضرت سحل بن سعج سعجی رضی اللہ تعالیٰ کو بیان کرتے ہوئے سنا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مجلس میں حاضر ہوا جس میں آپ نے جنت کی صفت بیان کی حتیٰ کہ آپ نے بات ختم کی پھر اپنی بات کے آخر میں فرمایا اس جنت میں وہ کچھ ہے جو نہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کان نے سنا نہ کسی انسان کے دل میں اس کا خیال گزرا پھر آپ نے یہ آیت پڑھی ان کے پہلو بستروں سے دور رہتے ہیں وہ خوف کے عالم میں اور پوری امید کے ساتھ اپنے رب کو پکارتے ہیں اور ہم نے جو رزق ان کو دیا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں پس کوئی زیہیات انسان نہیں جانتا کہ جو وہ کرتے ہیں اس کے سلے میں ان کی آنکھوں کے ٹھنڈک کے لیے کیا کچھ چھپا کر رکھا گیا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 7135 ابو سعید مقبوری نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا جنت میں ایک ترخت ہے جس کے سائے میں ایک ان سوار سو سال تک چلتا رہے گا صحیح مسلم حدیث نمبر 7144 آرچ نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی کے مثل روایت کی اور مزید کا وہ اس کے سائے کو تیہ نہیں کر سکے گا صحیح مسلم حدیث نمبر 7137 ابو حازم نے حضرت سحل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا جنت میں ایک درخت ہے ایک سوار اس کے سائے میں سو سال تک چلتا رہے تو ابھی اس کو تیہ نہ کر سکے صحیح مسلم حدیث نمبر 7138 ابو حازم نے کہا میں نے یہ حدیث نعمان بن ابی عیاش زرقی کو سنائی تو انہوں نے کہا مجھے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے بیان کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک درخت ہے یعنی جس کے سائے میں ایک تیز رفتار چھرے رے کھوڑے پر سوار شخص سو سال چلے تو بھی اسے قطع نہ کر سکے صحیح مسلم حدیث نمبر 7148 حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عصو جل اہل جنت سے فرمائے گا اے اہل جنت وہ کہیں گے لبائک اے ہمارے رب ذہی نصیب کہ تیرے سامنے حاضر ہیں اور بھلائی تیرے ہاتھوں میں ہے چنانچہ وہ فرمائے گا کیا تم راضی ہو گئے ہو وہ سب کہیں گے ہم راضی کیوں نہ ہوں گے اے ہمارے رب جبکہ تُو نے ہمیں وہ کچھ عطا کر دیا ہے جو تُو نے اپنی ساری مخلوق میں سے کسی کو عطا نہیں فرمایا وہ فرمائے گا کیا میں تمہیں اس سے بھی بہتر عطا نہ کروں تو وہ کہیں گے اے رب جو تُو نے عطا کر دیا ہے اس سے افضل کیا ہے وہ فرمائے گا میں تم پر اپنی رضا نازل کرتا ہوں اس کے بعد میں تم سے کبھی ناراض نہ ہوں گا صحیح مسلم حدیث نمبر ساتھ ہزار ایک سو چالیس یاقوب بن عبد الرحمن القاری نے ہمیں ابو حاسم سے حدیث پیانت کی انہوں نے حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت والے جنت کے بالا خانے کو اس طرح دیکھیں گے جس طرح تم لوگ آسمان میں ستارے کو دیکھتے ہو صحیح مسلم حدیث نمبر ساتھ ہزار ایک سو اکتالیس ابو حاسم نے کہا میں نے یہ روایت نعمان بن ابی عیاد سے بیان کی تو انہوں نے کہا میں نے حضرت ابو سعید خودری رضی اللہ تعالیٰ نہوں کو یہ کہتے ہوئے سنا جس طرح تم آسمان کے مشرقی یا مغربی افق میں چمکتے ہوئے ستارے کو دیکھتے ہو صحیح مسلم حدیث نمبر ساتھ ہزار ایک سو بھی آلیس وہیب نے ابو حاسم سے گزشتہ دونوں سندوں کے ساتھ یاقوب کے حدیث کے مانند بیان کیا صحیح مسلم حدیث نمبر ساتھ ہزار ایک سو تنتالیس عطا بن یسار نے حضرت ابو سعید خودری رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل جنت فضیلت میں باہمی فرق کی بنا پر اپنے اوپر بالا خانوں میں رہنے والوں کو اس طرح دیکھیں گے جس طرح تم آسمان کے مشرقی یا مغربی کنارے میں چمکتے ہوئے تنہا ستارے کو دیکھتے ہو انہوں یعنی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا وہ انبیاء علیہ السلام کے رہنے کی جگہ ہوں گے جن تک دوسرا کوئی نہیں پہنچ سکتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں نہیں اوہ ذات کے قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے یہ ایسے مرد ہوں گے جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور انہوں نے رسولوں کی تصدیق کی صحیح مسلم حدیث نمبر 7144 حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں میرے ساتھ سب سے زیادہ محبت کرنے والوں میں وہ لوگ بھی ہیں جو میرے بات ہوں گے ان میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہوگا کہ کہاش اپنے اہل و ایال اور مال کی قربانی دے کر مجھے دیکھ لے صحیح مسلم حدیث نمبر 7145 حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک پسار ہے جس میں وہ اہل جنت ہر جمعہ کو آیا کریں گے تو اس روز شمال کی ایسی ہوا چلے گی جو ان کے چہروں پر اور ان کے کپڑوں پر پھیل جائے گی وہ حسن اور زینت میں اور بڑھ جائیں گے وہ اپنے گھر والوں کے پاس واپس آئیں گے تو وہ بھی حسن و جمال میں اور بڑھ گئے ہوں گے ان کے گھر والے ان سے کہیں گے اللہ کی قسم ہمارے ہاں جانے کے بعد تمہارا حسن و جمال اور بڑھ گیا ہے وہ کہیں گے اور تم بھی اللہ کی قسم ہمارے پیچھے تم لوگ بھی اور زیادہ خوبصورت حسین ہو گئے ہو صحیح مسلم حدیث نمبر 7146 اسماعیل بن قلیہ نے کہا ہمیں ایوب نے محمد بن سیرین سے خبر دی کہ حصول علم کے لئے جمع ہونے والے مردوں اور قامی اظہار تفاخر یا علمی مذاکرہ کرتے ہوئے اس موضوع پر بات کی کہ جنت میں مرد زیادہ ہوں گے یا عورتیں تو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کیا ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ تھا جنت میں داخل ہوگی ان کی صورتیں چودھوی رات کے چاند جیسی ہوں گی اور جو ان کے بعد جائے گی وہ آسمان میں سب سے زیادہ چمکتے ہوئے ستارے کی طرح ہوگی ان میں سے ہر آدمی کی دو دو بیویاں ہوں گی ایسے شفاف اور منور جسم والیاں کہ ان کی پنڈلیوں کا گودہ گوش کے پیچھے سے نظر آئے گا پوری جنت میں بیوی سے محروم کوئی شخص بھی نہ ہوگا صحیح مسلم حدیث نمبر 7147 اور انہوں نے محمد بن سیرین سے روایت کی کہا مردوں اور عورتوں میں بحث ہو گئی کہ ان میں سے جنت میں زیادہ کون ہوگا پھر انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کے متعلق سوال کیا تو انہوں نے کہا ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگے ابن علیہ کی حدیث کے مانند صحیح مسلم حدیث نمبر 7148 قطعیبہ بن سعید نے ہمیں حدیث پیان کی کہا ہمیں عبدالواحل بن سیاد نے عمارہ بن قاعقہ سے حدیث پیان کی کہا میں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلا گروہ جو جنت میں داخل ہوگا اسی طرح ہمیں قطعیبہ بن سعید اور زہر بن حرب نے حدیث پیان کی الفاظ قطعیبہ کے ہیں دونوں نے کہا ہمیں جریر نے عمارہ سے حدیث پیان کی انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی جماع جو جنت میں داخل ہوگی وہ چودویں کے جان کی شکل میں ہوں گے جو ان کے فوراں پات جائیں گے وہ آسمان میں سب سے زیادہ روشن جمکتے ہوئے ستارے کی شکل میں ہوں گے انہیں پیشاب کی حاجت ہوگی نہ پہانے کی نہ تھوکیں گے نہ ناک سنکیں گے ان کی کنگیاں سونے کی ہوں گی پسینہ کستوری کا ہوگا ان کی انگیٹھیوں میں مؤتر اود سلکتا ہوگا ان کی بیویاں غزال چشم حورے ہوں گی ان سب کے اخلاق و آدات ایک ہی آدمی کے خلق کے مطابق ہوں گے اپنے والد آدم علیہ السلام کی شکل پر قامت میں آسمان کی طرف اٹھے ہوئے ساٹھ ہاتھ کے برابر صحیح مسلم حدیث نمبر 7149 ابو بکر بن عبی شعیبہ اور ابو قرائب نے ہمیں حدیث بیان کی دونوں نے کہا ہمیں ابو معاوین احمد سے انہوں نے ابو صالح سے اور انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سے پہلا گروہ جو جنت میں داخل ہوگا وہ چودھویں رات کے چاند کی صورت پر ہوگا جو ان کے بعد ہوں گے وہ آسمان میں انتہائی جمکدار ستارے کی طرح ہوں گے پھر وہ تدریجاً اپنے اپنے مرتبے کے مطابق ہوں گے وہ پخانہ کریں گے نہ پیشاب ناک سنکیں گے نہ تھوکیں گے ان کی کنگیاں سونے کی انگیٹیاں معطر اود کی اور پسینہ کستوری کا ہوگا ان سب کے اخلاق ایک ہی انسان کے خوبصورت اخلاق پر گئے ہوں گے یعنی اپنے والد حضرت آدم علیہ السلام کے قامت پر ساٹھ ہاتھ لمبے ہوں گے ابن ابی شائبہ نے کہا ابن ابی شائبہ نے کہا ایک ہی آدمی کے اخلاق پر اور ابو قرائب نے کہا ایک ہی آدمی کے خلقت یعنی شکل و صورت قد و قامت پر ہوں گے اور ابن ابی شائبہ نے کہا اپنے والد یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی شکل پر ہوں گے صحیح مسلم حدیث نمبر سات ہزار ایک سو پچاس معمر نے ہمیں ہمامن ملبے سے حدیث بیان کی کہا یہ احادیث ہیں جو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی انہوں نے بہت سے احادیث بیان کی ان میں سے ایک یہ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلا گروہ جو جنت کے اندر جائے گا ان کی صورتیں چودہویں رات کے جان کی صورت پر ہوں گی وہ اس جنت میں نہ تھوکیں گے نہ ناک سنکیں گے نہ پیشا پخانہ کریں گے ان کے برطن اور ان کی کنگیاں سونے اور جاندی کی ہوں گی ان کی انگیٹھیوں میں اود مؤتر سلکے گا ان کا پسینہ کستوری کا ہوگا ان میں سے ہر ایک دو دو بیویاں ہوں گی فرط حسن سے ان کے پنڈلیوں کا گودہ گوش سے پیچھے سے دکھائی دے گا ان کے درمیان نہ کسی قسم کا اختلاف ہوگا نہ باہمی بخص ہوگا ان سب کے دل ایک دل کی طرح ہوں گے وہ صبح و شام اپنے اللہ کی تسبیح کرتے ہوں گے صحیح مسلم حدیث نمبر 7151 جرین اعمج سے انہوں نے ابو سفیان سے اور انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نہ سے روایت کی کہا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا اہل جنت وہاں کھائیں گے پییں گے لیکن نہ اس میں تھوکیں گے نہ پیشاب کریں گے نہ رفع حاجت کریں گے اور نہ ناک سنکیں گے انہوں یعنی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے پوچھا پھر ان کے کھانے کا کیا بنے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک ڈکار آئے گی اور کستوری کے پسینے کی طرح پسینہ آئے گا ان کو تسبیح اور حمد کے نغمے اسی طرح فطرت کے اندر الہام کر دیا جائیں گے جس طرح سانس کو الہام کر کے ان کی فطرت میں شامل کر دیا جاتا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 7152 ابو معاویہ نے احمد سے اسی صندق کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کستوری کے پسینے کی طرح تک روایت کی صحیح مسلم حدیث نمبر 7153 حسن بن علی حلوانی اور حجاج بن شاعر دونوں نے مجھے ابو عاصم سے روایت کی حسن نے کہا ہمیں ابو عاصم نے حدیث بیان کی کہا عبل جوریز سے روایت ہے انہوں نے کہا مجھے ابو زبیر نے بتایا کہ انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نمہ سے سنا وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل جنت اس میں سے کھائیں اور پییں گے لیکن وہ اس میں رفع حاجت کریں گے نہ ناک سنکیں گے نہ پیشاب کریں گے البتہ ان کا کھانا دھکار کی شکل میں تحلیل ہو جائے گا جو مشک کی طرح خوشبودار ہوگی انہیں خود بہت اللہ کی پاکیز کی اور اس کی حمد کرنا الہام کیا جائے گا جس طرح انہیں خود بہت سانس لینا الہام کیا گیا ہے کہا اور حجاج کی حدیث میں ہے ان کی اصل خیزہ یہی ہوگی صحیح مسلم حدیث نمبر 7114 یہیہ نے کہا ہمیں ابن جریج نے حدیث بیان کی کہا مجھے ابو زبیر نے حضرت جعبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خبر دی انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث روایت کی مگر انہوں نے کہا اور انہیں تسبیح و تکبیر اسی طرح الہام کی جائے گی جس طرح سانس لینا الہام کیا جاتا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 7155 ابو رافع نے حضرت ابو غریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عشق جنت میں داخل ہوگا وہ نازو نعم میں ہوگا کبھی تنگ حال نہ ہوگا اس کا لباس پرانا ہوگا نہ اس کی جوانی اٹھلے گی صحیح مسلم حدیث نمبر 7156 سعوری نے کہا مجھے ابو اسحاق نے حدیث بیان کی ابو غریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام اغر بن عبداللہ نے انہیں حضرت ابو سعید خدری اور حضرت ابو غریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا یقیناً تمہارے لیے یہ انعام بھی ہے کہ تم ہمیشہ صحت مند رہو گے کبھی بیمان نہ پڑھو گے اور یہ بھی تمہارے لیے ہے کہ زندہ رہو گے کبھی موت کا شکار نہیں ہوگے اور یہ بھی تمہارے لیے ہے کہ جوان رہو گے کبھی بوڑے نہ ہوگے اور یہ بھی تمہارے لیے ہے کہ ہمیشہ نازو نعم میں رہو گے کبھی زحمت نہ دیکھو گے یہی اللہ عز و جل کا فرمان واضح کرتا ہے اور انہیں ندا دے کر کہا جائے گا کہ یہی تمہاری جنت ہے جس کے تم ان اعمال کی وجہ سے جو تم کرتے رہے وارث بنا دیے گئے ہو صحیح مسلم حدیث نمبر 7157 ابو قدامہ حارس بن عبید نے ابو عمران جاوری سے انہوں نے ابو بکر بن عبداللہ بن قیس سے انہوں نے اپنے والد ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کے لیے جنت میں ایک خیمہ ہوگا جو ایک پولے چمکتے سفید موڈی کا بنا ہوا ہوگا اس کی لمبائی صد ترمیل ہوگی اس خیمے میں مومن کے بہت سے گھر والے ہوں گے وہ باری باری ان کے ہاں چکر لگائے گا لیکن وہ اس قدر فاصلے پہ ہوں گے کہ ایک دوسرے کو نہیں دیکھتے ہوں گے یعنی کسی کا بھی دل پریشانی یا حسد کا شکار نہ ہوگا صحیح مسلم حدیث نمبر 7158 ابو عبدالسامد نے کہا ہمیں ابو عمران جونی نے ابو بکر بن عبداللہ بن قیس سے اور انہوں نے اپنے والد سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں تھوتے چمکتار سفید موڈی کا خیمہ ہوگا اس کی چوڑائی ساٹھ میل ہوگی اس کے ہر کونے میں گھر والے ہوں گے وہ ایک دوسرے کو نہیں دیکھتے ہوں گے مومن ان کے ہاتھ چکر لگائے کرے گا صحیح مسلم حدیث نمبر 7169 ہمام نے ابو عمران جونی سے خبر دی انہوں نے ابو بکر بن نبی موسیٰ بن قیس سے انہوں نے اپنے والد ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیمہ ایک موتی کا ہوگا اوپر کی طرف اس کی لمبائی یعنی بلندی ساٹھ میل ہوگی اس کے ہر کونے میں مومن کے گھر والے ہوں گے وہ دوسروں کو نہیں دیکھیں گے صحیح مسلم حدیث نمبر 7166 حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیحان جیحان فرات اور نیل سب جنت کی طرف سے آنے والی نہریں ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر 7161 حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا جنت میں ایسے قومیں یعنی امتیں یعنی جماعتیں داخل ہوں گی جن کے دل پرندوں کے دلوں کی طرح ہوں گے صحیح مسلم حدیث نمبر 7162 حمام بن منبع سے روایت ہے انہوں نے کہا یہ وہ احادیث ہیں جو ہمیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی ان میں سے ایک یہ ہے کہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جلے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی پسندیدہ صورت پر پیدا فرمایا ان کا قد ساٹھ ہاتھ تھا جب ان کو تخلیق فرما لیا تو فرمایا جائیں اور اس سامنے والی جماعت کو سلام کہیں اور وہ فرشتوں کی جماعت ہے جو بیٹھے ہوئے ہیں اور جس طرح وہ آپ کو سلام کہیں اسے غور سے سنیں وہی آپ کا اور آپ کے اولاد کا سلام ہوگا فرمایا وہ گئے اور کہا السلام علیہ انہوں نے جواب میں کہا السلام علیکہ ورحمت اللہ فرمایا انہوں نے ان یعنی آدم علیہ السلام کے لیے ورحمت اللہ کا اضافہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر وہ شخص جو جنت میں داخل ہوگا آدم علیہ السلام کی اسی صورت پر ہوگا اور ان کے قامت جنت میں ساٹھ ہاتھ تھی پھر ان کے بعد آج تک ان کے اولاد کی خلقت چھوٹی ہوتی رہی ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 7163 حضرت عبداللہ بن مسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس قیامت کے روز جہنم کو لایا جائے گا اس کی ستر ہزار لگامیں ہوں گی ہر لگام کے ساتھ ستر ہزار فرشتے ہوں گے جو اسے کھینچ رہے ہوں گے صحیح مسلم حدیث نمبر 7164 ابو زینات نے عارت سے اور انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری یہ آگ جس کو ابن آدم روشن کرتا ہے جہنم کی گرمی کے ستر ہیسوں میں سے ایک ہیسے کی حرارت کے برابر ہے انہوں یعنی صحابہ اکرام نے عرض کی یا رسول اللہ اللہ کے قسم یہ آگ بھی تو کافی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے انکتر حصے زیادہ رکھا گیا ہے ہر حصہ اس دنیا کی آگ کے مانند گرم ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 7165 معمر نے ہمیں ہمام بن منبعے سے انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو زینات کی حدیث کے مانند روایت کی مدر انہوں یعنی معمر نے کہا وہ سب کے سب اس جیسی حرارت رکھتے ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر 7166 خلف بن خلیفہ نے کہا ہمیں یزید بن قیسہ نے ابو حازم سے حدیث پیان کی انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کہ آپ نے کسی بہت وزنی چیز کی گرنے کے آواز سنی اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم جانتے ہو یہ آواز کیسی تھی کہا ہم نے عرض کی اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ جاننے والے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایک پتھر تھا جس کو ستر سال پہلے جہنم میں پھینکا گیا تھا یہ اب اس میں گرہ ہے یہاں تک کہ اس کی گہرائی تک پہنچ گیا ہے مروان نے ہمیں یزید بن قیسان سے حدیث بیان کی انہوں نے ابو حازم سے اور انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی سنت کے ساتھ روایت کی اور کہا یہ اب اس کے نچلے حصے میں گرہ ہے اور تم نے اس کے گرنے کی آواز سنی ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 7168 شیبان بن عبد الرحمن نے ہمیں حدیث بیان کی کہا قطادہ نے کہا میں نے ابو نظرہ کو حضرت سامورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث بیان کرتے ہوئے سنا انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ان جہنمیوں میں سے کوئی ایسا ہوگا جس کے ٹخنوں تک آگ لپٹی ہوگی اور کوئی ایسا ہوگا جس کی کمر تک لپٹی ہوگی اور کوئی ایسا ہوگا جس کی گردن تک لپٹی ہوگی صحیح مسلم حدیث نمبر 7179 عبدالوہب بن عطا نے ہمیں سعید سے خبر دی انہوں نے قطادہ سے روایت کی کہا میں نے ابو نظرہ کو سنا وہ حضرت سامورہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان میں سے کوئی ایسا ہوگا جس کے دونوں ٹخنوں تک آگ لپٹی ہوگی ان میں سے کوئی ایسا ہوگا جس کے دونوں کٹنوں تک آگ لپٹی ہوگی اور کوئی ایسا ہوگا جس کی کمر تک آگ لپٹی ہوگی اور کوئی ایسا ہوگا جس کی حسلی کی ہڈی تک آگ پکڑے گی صحیح مسلم حدیث نمبر 7177 روح نے کہا ہمیں سعید نے اسی سنت کے ساتھ حدیث پیان کی اور انہوں نے کمر پر ازار باندھنے کی جگہ کے لیے حجزتی ہی کے بجائے یقوائی ہی کا لفظ استعمال کیا صحیح مسلم حدیث نمبر 7171 صفیان نے ابو سینات سے انہوں نے آرٹ سے اور انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوزخ و جنت میں مباحثہ ہوا تو اس دوزخ نے کہا میرے اندر جبار اور متقبر داخل ہوں گے اور اس جنت نے کہا میرے اندر اسباب دنیا کے اعتبار سے ضعیف اور مسکین لوگ داخل ہوں گے اللہ عز و جنت نے اس دوزخ سے کہا تم میرا عذاب ہو تمہارے ذریعے سے میں جنہیں چاہوں گا عذاب دوں گا یا شاید فرمایا جنہیں چاہوں گا مبتلا کروں گا اور اس جنت سے کہا تم میری رحمت ہے اور تمہارے ذریعے سے جس پر چاہوں گا رحم کروں گا اور تم دونوں کے لئے وہ مقدار ہوگی جو اس کو بھر دے گی صحیح مسلم حدیث نمبر 7172 ورقہ نے مجھے ابو زنا سے انہوں نے آرچ سے انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوزخ اور جنت نے باہم اپنی اپنی برطری کیلئے دلائل دیئے دوزخ نے کہا مجھے جبر و تکبر کرنے والوں کا ٹکانہ ہونے کی بنا پر ترجیح حاصل ہے جنت نے کہا مجھے کیا ہوا ہے کہ میرے اندر کمزور خاک نشین اور آجزو لاچار لوگ ہی داخل ہوں گے اللہ عز و جل نے جنت سے فرمایا تو میری رحمت ہے میں اپنے بندوں میں سے جن پر چاہوں گا تیرے ذریعے سے رحمت کروں گا اور دوزخ سے کہا تو میرا عذاب ہے میں اپنے بندوں میں سے جس کو چاہوں گا تمہارے ذریعے سے عذاب دوں گا اور تم دونوں کے لئے اتنی مخلوق ہے جس سے تم بھر جاؤ رئی آگ تو وہ پوری طرح سے نہیں بھرے گی چنانچہ وہ اللہ اس کے اوپر اپنا قدم رکھے گا تو وہ کہے گی بس بس اس وقت وہ بھر جائے گی اور بہم سمٹ جائے گی صحیح مسلم حدیث نمبر 7173 ایوب نے ابن سیرین سے اور انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت اور دوزخ نے اپنی اپنی برطری کے دلائل دیے پھر ابو زنات کی حدیث کے ہممانہ حدیث بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر 7174 معمر نے ہمیں ہمام بن بنبی سے حدیث بیان کی کہا یہ احادیث ہیں جو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی انہوں نے بہت سی احادیث بیان کی ان میں سے ایک یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت اور دوزخ نے اپنے اپنے بارے میں ایک دوسرے کو دلائل دیے دوزخ نے کہا مجھے تکبر اور جبر کرنے والوں کا ٹھکانہ ہونے کی بنا پر ترجیح حاصل ہے جنت نے کہا میرا کیا حال ہے کہ میرے اندر لوگوں میں سے کمزور خاکنشین اور سیدھے سادھے لوگ داخل ہوں گے تو اللہ عز و جل نے جنت سے فرمایا تو سراسر میری رحمت ہے تیرے ذریعے سے میں اپنے بندوں میں سے جس کو چاہوں گا رحمت سے نواز ہوں گا اور دوزخ سے کہا تو صرف اور صرف میرا عذاب ہے تیرے ذریعے سے میں اپنے بندوں میں سے جس کو چاہوں گا عذاب میں ڈالوں گا اور تم دونوں میں سے ہر ایک لئے اتنے بندے ہیں جن سے وہ بھر جائے جہاں تک آگ کا تعلق ہے تو وہ نہیں بھرے گی یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی اپنا قدم اس پر رکھ دے گا تو وہ کہے گی بس 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 اس وقت وہ بھر جائے گی اس کے بعد حصے بات کے ساتھ سمر جائیں گے اللہ تعالیٰ اپنے مخلوق میں سے کسی پر ظلم نہیں کرے گا اور جہاں تک جنت کا تعلق ہے تو اللہ اس کے لئے ایک مخلوق تیار کر دے گا صحیح مسلم حدیث نمبر 7175 حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے روایت ہے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت اور دوزخ نے ایک دوسرے کے سامنے دلائل دیے پھر انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں کی حدیث کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان تم دونوں کو بھرنا میری ذمہ داری ہے تک بیان کیا اور اس کے بعد کے مزید الفاظ ذکر نہیں کیے صحیح مسلم حدیث نمبر 7176 شیبان نے ہمیں قطادہ سے حدیث بیان کی کہ ہمیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے حدیث بیان کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوزخ مسلسل یہی کہتی رہی گی کیا اور زیادہ ہے یہاں تک کہ رب العزت تبارک و تعالیٰ اس میں اپنا قدم ٹکائے گا تو وہ کہے گی بس بس تیرے عزت کی قسم میرا مطالبہ ختم ہو گیا اور اس کا ایک حصہ دوسرے حصے سے سمٹ جائے گا صحیح مسلم حدیث نمبر 7177 عوان بن یزید اتار نے ہمیں حدیث بیان کی کہا ہمیں قطادہ نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شیبان کی حدیث کے ہممانہ روایت کی صحیح مسلم حدیث نمبر 7178 عبدالوحاب بن اتا نے ہمیں اس اللہ عز و جل کے اس فرمان جس دن ہم جہنم سے کہیں گے کیا تو بھر گئی اور وہ کہیں گی کیا اور زیادہ ہے کے بارے میں حدیث بیان کی انہوں نے ہمیں سعید سے خبر دی انہوں نے قطادہ سے انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم میں مسلسل لوگوں کو ڈالا جاتا رہے گا اور وہ کہتی رہے گی کیا اور ہے یہاں تک کہ رب العزت اس میں اپنا پاؤں رکھ دے گا تو اس کا باس باس کی طرف سمٹ جائے گا اور وہ کہے گی ترے عزت اور ترے کرم کے قسم بس بس اور جنت میں مسلسل گنجائش رہے گی یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کے لئے ایک خلقت پیدا کر دے گا اور انہیں جنت کی بجی ہوئی جگہ میں بسا دے گا صحیح مسلم حدیث نمبر 7189 سابق نے کہا میں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہوئے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں سے جس حصے کے بارے میں اللہ تعالیٰ جاہے گا کہ باقی بچ جائے وہ باقی بچ جائے گا پھر اللہ تعالیٰ اس کے لئے جہاں سے چاہے گا مخلوق پیدا فرما دے گا صحیح مسلم حدیث نمبر 7189 ابو بکر بن ابی شعیبہ اور ابو قرائب نے ہمیں حدیث بیان کی دونوں کے الفاظ ملتے جلتے ہیں دونوں نے کہا ہمیں ابو معابیہ نے آعمر سے حدیث بیان کی انہوں نے ابو صالح سے اور انہوں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامتی دن موت کو اس طرح لائے جائے گا جیسے وہ سیاہ و سفید مینڈا ہو ابو قرائب نے مزید یہ کہا چنانچہ اسے جنت اور جہنم کے درمیان میں کھڑا کر دیا جائے گا باقی ماندہ حدیث کے الفاظ میں دونوں متفق ہیں تو اعلان کرنے والا پکار کر کہے گا اے جنت والو کیا اسے پہچانتے ہو تو وہ جھانکیں گے دیکھیں گے اور کہیں گے ہاں یہ موت ہے فرمایا پھر کہا جائے گا اے جہنم والو کیا اسے پہچانتے ہو تو وہ جھانکیں گے دیکھیں گے اور کہیں گے ہاں یہ موت ہے فرمایا پھر اس کے بارے میں حکم دیا جائے گا اور اسے زباہ کر دیا جائے گا فرمایا پھر کہا جائے گا اے جنت والو اب دوام ہی دوام ہے موت نہیں ہے اور اے جہنم والو اب دوام ہی دوام ہے موت نہیں ہے کہا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی ان کو حضرت کے دن سے ڈرائیے جب معاملہ نپٹا دیا جائے گا اور وہ سرہ سر غفلت میں ہیں اور وہ ایمان نہیں لاتے اور آپ نے اپنے ہاتھ سے دنیا کی طرف اشارہ فرمایا صحیح مسلم حدیث نمبر 7181 ہمیں جریر نے احمد سے حدیث بیان کی انہوں نے ابو سارے سے اور انہوں نے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جنت والے جنت میں اور جہنم والے جہنم میں داخل کر دیا جائیں گے تو کہا جائے گا اے اہل جنت اس کے بعد ابو معاویہ کی حدیث کے حفمانہ بیان کیا مگر انہوں نے کہا یہی اسی کے مطابق ہے اس یعنی اللہ عز و جل کا فرمان ہے اور انہوں نے نہیں کہا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی اور اسی طرح انہوں نے یہ بھی ذکر نہیں کیا کہ آپ نے اپنے ہاتھ سے دنیا کی طرف اشارہ فرمایا صحیح مسلم حدیث نمبر سات ہزار ایک سو بیاسی نافع نے ہمیں حدیث بیان کی کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اہل جنت کو جنت میں داخل کرے گا اور اہل جہنم کو جہنم میں داخل کرے گا پھر ان کے درمیان ایک اعلان کرنے والا کھڑا ہو کر اعلان کرے گا اے اہل جنت اب موت نہیں ہے اور اے اہل دوزخ اب موت نہیں ہے ہر شخص جہاں ہے وہیں ہمیشہ رہنے والا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر سات ہزار ایک سو ترہاسی ابن وحب نے کہا مجھے عمر بن محمد بن سید بن عبداللہ بن عمر بن خطاب نے یہ حدیث بیان کی کہ ان کے والد نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نمہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جنت والے جنت میں اور جہنم والے جہنم میں چلے جائیں گے تو موت کو زباہ کیا جائے گا اور اس کو جنت اور دوزخ کے درمیان کھڑا کیا جائے گا پھر اسے زباہ کر دیا جائے گا پھر اعلان کرنے والا اعلان کرے گا اے جنت والو اب موت نہیں ہے اور اے جہنم والو اب موت نہیں ہے اہل جنت کو اپنے خوشی پر مزید خوشی حاصل ہو جائے گی اور جہنم والو کو اپنے غم پر مزید غم لاحق ہوگا صحیح مسلم حدیث نمبر 7184 حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے روایت ہے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کافر کی دار یا فرمایا کافر کا کچلی دامت اہت پہاڑ جتنا ہو جائے گا اور اس کی کھال کی موٹھائی تین دن چلنے کی مصافت کے برابر ہوگی صحیح مسلم حدیث نمبر 7185 ابو قرعیب اور احمد بن عمر وقیعی نے ہمیں حدیث بیان کی دونوں نے کہا ہمیں ابن فضیل نے اپنے والد سے انہوں نے ابو حاسم سے اور انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے روایت کی انہوں نے اسے مرفوع بیان کرتے ہوئے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم کافر کے دو کندھوں کے درمیان تیز رفتار سوار کی تین دن کی مصافت کے برابر فاصلہ ہوگا وقیعی نے جہنم میں کے الفاظ بیان نہیں کیے صحیح مسلم حدیث نمبر 7186 معاظم بری نے کہا ہمیں شعبہ نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا مجھے معبد بن خالد نے حدیث بیان کی انہوں نے حضرت حیرزہ بن وحب رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے سنا کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں اہل جنت کے بارے میں خبر نہ دوں انہوں یعنی صحابہ اکرام رضی اللہ علیہ مجموعین نے عرض کی کیوں نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر کمزور جسے کمزور سمجھا جاتا ہے مگر ایسا کہ اگر کسی معاملے میں اللہ پر قسم کھالے تو اس کی قسم پوری کر دے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں اہل جہنم کے بارے میں خبر نہ دوں لوگوں نے کہا کیوں نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر اجٹ مال اکٹھا کرنے والا اسے خرچ نہ کرنے والا اور تکبر اختیار کرنے والا صحیح مسلم حدیث نمبر 7187 محمد بن جعفر نے کہا ہمیں شعوبہ نے اسی سنت کے ساتھ اسی کے معانند حدیث بیان کی مگر اس میں کہا کیا میں تمہاری رہنمائی نہ کروں صحیح مسلم حدیث نمبر 7188 صفیان نے ہمیں معبد بن خالی سے حدیث بیان کی انہوں نے کہا میں نے حضرت حارسہ بن بحب خزاعی رضی اللہ تعالیٰ نے اسے سنا وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں اہل جنت کے خبر نہ دوں ہر کمزور جسے کمزور اور لاچار سمجھا جاتا ہے لیکن ایسا کہ اگر اللہ پر اعتماد کرتے ہوئے قسم کھالے تو وہ اسے پوری کر دے کیا میں تمہیں اہل جہنم کے بارے میں خبر نہ دوں ہر مال سمیٹنے والا اور اسے خرچ نہ کرنے والا بداصل متکبر صحیح مسلم حدیث نمبر 7189 حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بسا اوقات پرہ گندہ بالوں والا جسے دروازے پر سے لوٹا دیا جاتا ہے ایسا ہوتا ہے کہ اللہ پر اعتماد کرتے ہوئے قسم کھالے تو وہ اللہ اسے پوری کر دیتا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 7190 ابو باکر بن ابی شعیبہ اور ابو قرائب نے ہمیں حدیث بیان کی دونوں نے کہا ہمیں ابن نمیر نے حشام بن قروہ سے حدیث بیان کی انہوں نے اپنے والد سے اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن زمعہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا تو حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا اور اس کی کونچے کاٹنے والے شخص کا ذکر فرمایا پھر آپ نے پڑھا جب اس قبیلے کا بدبخترین شخص اٹھا آپ نے فرمایا قبیلہ سموت کا سب سے طاقتور شر پھیلانے والا جس کو اپنے قوم کا پورا تحفظ حاصل تھا جس طرح ابو زمعہ اسود بن مطلب ہے کونچے کاٹنے کے لئے اٹھا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں عورتوں کا بھی ذکر کیا صحبہ اکرام رسوان اللہ علیہ مجمعین کو ان کے بارے میں واضح و نصیحت فرمائی پھر فرمایا کیا وجہ ہے کہ تم میں سے کوئی اپنی بیوی کو اس طرح کوڑے سے مارتا ہے ابو بکر کی روایت میں ہے جس طرح لونڈی کو مارتا ہے اور ابو قریب کی روایت میں ہے جس طرح غلام کو مارتا ہے پھر شاید دن کے آخر میں اسے کے ساتھ ہم بستری کرے گا پھر ان یعنی صحبہ اکرام رسوان اللہ علیہ مجمعین کو گوز پر ہنسنے کے بارے میں نصیحت فرمائی تم میں سے کوئی کب تک اس کام پر ہنستا رہے گا جسے وہ خود کرتا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 7191 سحیل کے والد ابو صالح نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے عمر بن لحی بن قمعہ بن خندف ان بنقع والوں کی جدد عالیٰ کو دیکھا وہ جہنم میں اپنی انتڑیاں گھسیٹ رہا تھا صحیح مسلم حدیث نمبر 7192 ابن شہاب نے کہا میں نے سعید من مسیب سے سنا وہ کہتے ہیں بحیرہ وہ جانور ہے جس کا دود جھوٹے خداوں یعنی بتوں کے چڑھاوے کے لیے دہونا بند کر دیا جاتا ہے اس لیے کہ کوئی شخص ان کو نہیں دہوٹا تھا اور سائیبہ وہ جانور ہے جسے جھوٹے خداوں کی سواری کے لیے کھلا چھوڑ دیا جاتا ہے اس پر کوئی چیز تک نہیں لادی جاتی اور ابن مسیب نے کہا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے عمر بن عامر خزاعی کو دیکھا وہ جہنم میں اپنی انتڑیاں گھسیڑ رہا تھا وہ پہلا شخص تھا جس نے سب سے پہلے بتوں کے نام پر کھلا چھوڑا جانے والا جانور چھوڑا تھا صحیح مسلم حدیث نمبر 7193 سہیل کے والد ابو صالح نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل جہنم کے دو قسمیں ایسی ہیں جن کو دنیاوی زندگی میں میں نے خود نہیں دیکھا ایک گروہ وہ ہے جس کے پاس گائیوں کی دموں کی طرح سے کوڑے ہوں گے جن سے وہ لوگوں کو ماریں گے اور دوسرے گروہ میں وہ عورتیں ہیں جو لباس پہنے ہوئے بھی ننگی ہوں گی دوسروں کو گناہ پر مائل کرنے والی خود مائل ہونے والی ہوں گی ان کے سر علاقہ بخت کی اونٹیوں کے ایک طرف جھکے ہوئے کوہانوں جیسے ہوں گے یہ عورتیں جنت میں داخل ہوں گی نہ اس کی خوشبو سونگیں گی حالانکہ اس کی خوشبو اتنے اتنے لمبے فاصلے سے محسوس ہوتی ہوگی صحیح مسلم حدیث نمبر 7194 زید بن حباب نے کہا ہمیں افلاح بن سعید نے حدیث بیان کی کہا ہمیں حضرت امی سلامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام عبداللہ بن رافع نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا میں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا وہ کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قریب ہے کہ اگر تمہیں لمبی مدت مل گئی تو تم ایسے لوگوں کو دیکھو گے جن کے ہاتھ میں کائیوں کی دمو جیسے کھوڑے ہوں گے وہ اللہ کے غضب میں صبحوں گزاریں گے اور اللہ کی سخت نرازگی میں شام بسر کریں گے صحیح مسلم حدیث نمبر 7195 ابو عامر اقادی نے کہا ہمیں افلاح بن سعید نے حدیث بیان کی کہا مجھے حضرت امی سلامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام عبداللہ بن رافع نے حدیث بیان کی کہا میں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا وہ کہتے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا اگر تمہیں طویل مدت مل گئی تو قریب ہے کہ تم ایسے لوگوں کو دیکھو گے جن کی صبحوں اللہ کی سخت نرازی میں اور جن کی شام اللہ کی سخت لانت کے سائے میں ہوگی ان کے ہاتھوں میں گائیوں کی دموں کے معنی کوڑے ہوں گے صحیح مسلم حدیث نمبر 7196 عبداللہ بن عدریس محمد بن نمیر محمد بن بشر موسیٰ بن اعین اور ابو عسامہ اور یحیٰ بن سعید سب نے ہمیں اسماعیل بن ابی خالی سے حدیث بیان کی انہوں نے کہا ہمیں قیس نے حدیث سنائی انہوں نے کہا میں نے حضرت مستورد بن شدات قرشی فہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا وہ کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے قسم آخرت کے مقابلے میں دنیا کے حیثیت اس سے زیادہ نہیں جس طرح تم میں سے کوئی شخص اپنی ایک انگلی سمندر میں ڈالے یحیٰ نے اپنی انگوشت شہادت کی طرف اشارہ کیا پھر دیکھیں وہ انگلی اس میں سے کیا نکال کر لاتی ہے یحیٰ بن سعید قطان کی روایت کے علاوہ باقی سب کے حدیث میں سراحت سے یہ الفاظ ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا اور حضرت مستورد بن شداد فہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابو اسامہ کی حدیث میں بھی یہی الفاظ ہیں اور ان کے حدیث میں یہ بھی ہے کہ ابو اسامہ نے اور اسمعیل بن ابی خالد نے انگوٹھے کے ساتھ اشارہ کیا صحیح مسلم حدیث نمبر 7197 ام المومنین سیدہ آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے قیامت کے دن لوگ حشر کیے جائیں گے ننگے پاؤں ننگے بدن بن خطنہ کیے ہوئے میں نے ارز کیا یا رسول اللہ مرد اور عورت ایک ساتھ ہوں گے تو ایک دوسرے کو دیکھے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے آئیشہ وہاں کی مصیبتیں ایسی سخت ہوں گی کہ کوئی دوسرے کو نہ دیکھے گا یعنی اپنے اپنے فکر میں ہوں گے صحیح مسلم حدیث نمبر 7198 ابو خالد احمر نے ہمیں حاتم بن ابی صغیرہ سے اسی سنت کے ساتھ حدیث پیان کی اور انہوں نے اپنی روایت میں بے خطنہ ذکر نہیں کیا صحیح مسلم حدیث نمبر 7199 سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے خطبے میں تم اللہ سے ملو گے پا پیادہ ننگے پاؤں ننگے بدن بن خطنہ جیسے پیدا ہوئے تھے صحیح مسلم حدیث نمبر 7200 موسیقی موسیقی